وہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اسی سال دو تین مہینے میں شاید ہمارے ملک کا الیکشن ہے پارلیمنٹ کا الیکشن ہے تو لہذا اس الیکشن میں اوٹ دینے کا حق اسی کو ہے جس کے پاس اوٹر ایڈی ہے اوٹ ایڈی کارڈ ہے اوٹر کارڈ ہے اوٹ کا جو کارڈ ہوتا ہے شناختی کارڈ وہ ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ اوٹ نہیں دے سکتے ہیں اٹھارہ سال جس کی ہو گئی لڑکا ہو لڑکی مرد ہو عورت ہو اس کے پاس اوٹر ایڈی ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارے آپ کے ہندوستانی ہونے کی سب سے بڑی جو علامت دلیل ہے وہ اوٹر ایڈی ہے پاسپورٹ سے بھی آپ ہندوستانی نہیں کہلا سکتے ہیں پاسپورٹ بھی بند آپ دکھا دیں کہ ہندوستانی ہو لوگ نہیں مانے گی حکومت نہیں مانے گی اوٹر ایڈی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہندوستانی بھی ہیں اور ہندوستانی ہونے کا آپ کو حق ہے اوٹ دینے کا حق ہے لہذا ہمارے بہت سے لوگ ہیں قیدیں ٹھیک ہے اوٹ کیا دینا دیکھے کیا کریں گے کوئی آئے تو کیا ہوگا ایسی بات نہیں ہے جمہوری ملکوں میں میرے دوستوں اوٹ کی بڑی قیمت ہے شرعان بھی اوٹ دینا ضروری ہے اخلاقاً اوٹ دینا بھی ضروری ہے اور ملک قانون کے اعتبار سے بھی اوٹ دینا ضروری ہے قانون بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اوٹر ایڈی بنائیے آپ کا بچہ بچی اٹھارہ سال کے ہو گئے تو آپ ان کو اوٹ دینے کا حق ملتا ہے اوٹر ایڈی کے ساتھ ہوتا ہے لہذا جن کا نیہ وہ بنائے اور جن کا بن چکا ہے وہ معلوم کر لیں باقی ہے کیلئے کہ یہ ختم تو نہیں ہو گیا ہے اس میں غفلت نہ بڑھتے اس سے غفلت بڑھتنا بڑے نوثان کا سبب ہے آئندہ حالات بڑے خدرناک ہو سکتے ہیں لہذا ہم نے پسند کے نمائندے کو اوٹ دینے کے اہل اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے ہاتھ میں اوٹر ایڈی ہو جن کے پاس نہیں ہے وہ بنا لیں پہلی فرصت میں اور جن کا بن چکا ہے وہ معلوم کر لیں کہ ہمارا اوٹر ایڈی باقی ہے یہ کہیں ختم تو نہیں کر دیا گیا ہے اس لئے یہ مجمع اس کی بھی فکر کرے یہ بات عامتوں سے ہم نہیں کہتے لیکن اس وقت دارم دیوبند کے محتمیم مفتی حب القاسم نومانی دامد ورکاتم نے ہمارے ہاں جو اجلاس ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے بات رکھی اور کہا کہ یہ بات آگے بڑھاؤ اور یہ کو سمجھاؤ اس لئے کہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے تو غیر اس لئے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ہم بیدار رہیں سیاسی شعور ہمارا بیدار رہنا چاہئے الحمدللہ حضرت نے یہ تعریف بھی کی کرنا ٹکوالوں نے پچھلے الیکشن میں ماشاءاللہ اپنی سیاسی شعور کا ثبوت دیا اور بہت اچھا کام کیا ہے اس لئے میرے دوستو سب برا بلا کہنے سے کام نہیں ہوتا ہے بلکہ اسباب اختیار کرنے چاہئے وسائل اختیار کرنا چاہئے اور صحیح اصولوں سے چلنا چاہئے اللہ بھی یہی کہتے ہیں ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوہش کرتا ہے کوہش نہ کریں سب ہم برا بلا کسی کو کہتے رہیں اس سے مسئلح حل نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم کر کے دکھائیں پھر اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں مسکین بندے ہیں فقیر بندے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما دے تو پھر اصلاح اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے بس اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری اسی جلاس کو قبول فرمائے